پانچوں کے پانچوں ملزمان جو جیل میں تھے ان کو مقدمے سے بری کیا ٹھیک ہے بابر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں انصداد دہشت گھڑی کی عدالت نے بینظیر بھٹو کا کیکیز کا فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں پرویز مشرق کو اشتہاری قرار دے دیا گیا منقولہ اور غیر منقولہ جائدات ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ایٹی سی ریول پینی نے پانچ ملزمان کو بری کرنے کا پانچوں ملزمان کو مقدمے سے بری کرنے کا فیصلہ سنا ہے جبکہ سابق سی پیو سعود عزیز اور ایس پی راول ٹاؤن خورم شزاد کو دو مختلف مقدمات میں دس دس سال قیاد کی سزا سنائی ہے اس کے ساتھ سابق سدر پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے کر ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جداز ضبط کرنے کے حکمات جاری کر دیئے ہیں دس سال تقریباً دس سال کے عرصے تک یہ مقدمہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں زیر سمات رہا راول پینڈی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج محمد اسکر خان نے اڈیالا جیل میں بیرزیر بٹو قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے موقع پر جیل میں اسیر پانچوں ملزمان رفاقت حسنین احتزاز شاہ وغیرہ موجود تھے دو پلیس افسران موجود تھے ان کی موجودگی میں فیصلہ سنایا ہے پانچوں کے پانچوں ملزمان جو جیل میں تھے ان کو مقدمے سے بری کیا بری خبرہ بیرزیر بٹو قتل کی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سمات مکمل ہوئی تھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج اڈیالا جیل میں سنا دیا گیا ہے سابق ڈی آئی جی سعود عزیز کو ستنہ سال قرار سنا دیا گیا ہے پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا منقولہ اور پیر منقولہ جوائدات کو زب قرار دیا گیا ہے